نحمدہو و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صبح اس حال میں کی کہ وہ اپنے ملک یا اپنے گھر میں امن و سکون سے رہتا ہے جسمانی طور پر بالکل صحت مند اور تندرست ہے اس کے پاس آج کی دن کے لیے خوراک بھی موجود ہے تو گویا اس کے لیے پوری دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئیں اللہ اکبر سبحان اللہ یہاں اس حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بے حد و عصاب نعمتوں میں سے تین نعمتوں کا ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ تین نعمتیں میں اثر ہیں اس کے لیے گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں سمیٹ دی گئی انہیں پہلی نعمت کیا ہے امن اور سکون امن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل مکہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتے ہیں فَلْيَعْبُدُ رَبَّهَا ذَلْبَيْتِ الَّذِي أَتْعَمَهُمْ مِنْ جُوئِمْ وَآَمَنَهُمْ مِنْ خُو پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں کون سا رب جس نے انہیں بھوک میں کھانے کو دیا اور بد امنی کی حالت کو امن سے بدل دیا فقر و فاقہ ختم ہو گیا اور امن اور سکون بھی مل گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے اللہ کی اس نعمت کی قدر اگر پوچھنی ہو تو آج کشمیر فلسطین سوریہ برما اور بہت سارے ملکوں میں لوگوں سے پوچھا جا سکتا ہے کہ امن اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور بد امنی قتل و غارتگری اور عزت و عبرو اور مال و جان اور دین و ایمان کا محفوظ نہ ہونا جو بد امنی کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کتنی بڑی مصیبت اور کتنا بڑا وعبال ہے پچھلے دنوں ایک واقعہ پڑھ کے میں حیران ہو گیا اس میں لکھا تھا کہ سوریہ میں ایک آدمی اپنی گاڑی کی چابی ہاتھ میں لیے پھر رہا تھا کہ جس کو یہ گاڑی چاہیے وہ لے لے اور میری خوراک کے لیے تڑپتی بچی کے لیے کھانا دے لے ماری گاڑی میرے کس کام کی ہے دولت میرے کس کام کی ہے جبکہ میری بچی کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے اور وہ بوک سے بلک رہی ہے تڑپ رہی ہے تو یہ بوک وہاں پہ کس وجہ سے ہے اس بد امنی کی وجہ سے ہے اس قتل و غارتگری کی وجہ سے ہے جو اس ملک کے اندر ہو رہی ہے تو ناظرین اکرام مجھے اور آپ کو اگر اللہ تعالی نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کھانے کو بھی مل رہا ہے اور امن اور سکون اور آفیت کی حالت میں ہیں تو اللہ تعالی کا اس نعمت پہ بے حد و حساب شکر ادا کرنا چاہیے دوسری چیز جس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے وہ ہے صحت اور تندرستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتانے مغبون فیہما کثیر من النا السحط والفراب دو نعمتیں ایسی ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ایک صحت اور تندرستی اور دوسرے فرصت اور فراغت تو اگر اللہ تعالی نے ہمیں صحت اور تندرستی دی ہے تو ہم اس نعمت کی بھی قدر کریں اس لیے کہ اسططالوں میں شفاہ خانوں میں اور بعض گھروں میں پڑے ہوئے بستروں کے اوپر جو لوگ ہیں جو خود حرکت نہیں کر سکتے اٹھ کر کھڑے نہیں ہو سکتے واشروم میں اپنی حاجات ضروریہ کے لیے نہیں جا سکتے کسی کے مہتاج ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہتے ہیں سیت ہزار نعمت ہے اور ان نعمتوں کی شکرگذاری کا طریقہ کیا ہے اے ملو آل داوود شکرا وقلیل من عبادی الشکور اے آل داوود اللہ تعالی کے شکرگذار بندے بنو اور شکرگذاری کیسے کرو شکرگذاروں والے عمل کر کے اور اللہ کے بندوں میں بڑی کثیر تعداد ان لوگوں کی ہے جو ناشکرے ہوتے ہیں تو ہمیں اللہ کا شکرگذار بننا چاہیے کھانے کے لیے بل رہا ہے سیت ہے فرصت ہے فراغت ہے تندرستی ہے اللہ نے ان نعمتوں سے نوازا ہے تو ہم اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کریں تیسری چیز جس کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہے کہ آج کے دن کی خوراک اگر اس آدمی کے پاس ہے تو گویا کہ پوری دنیا کی نعمتیں اس کے لیے سمیٹ دی گئی ہیں دیکھیں آج کے دن کی خوراک اللہ تعالیٰ نے ہم پر رزق کے دروازے اس طرح کھولنیے ہیں کہ ہمارے پاس تو کئی دنوں کا کئی مینوں کا کئی سالوں کا راشن موجود ہے اس کے کھانے کا بندوست اور انتظام ہے تو اگر ایک دین کے لیے بھی آدمی کے پاس خوراک ہے تو اس کو اتنی بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے تو ہمیں ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور ناظرین اکرام ہم بعض وقت ہیں اللہ تعالیٰ اگر کوئی نعمت دے کر چھین لے یا کسی نعمت سے ہمیں معروم کر دے تو ہم روتے رہتے ہیں تو نعمتوں کی شکرگزاری کے حوالے سے ایک بڑا سبق آموز واقعہ ارز کر کے بعد ختم کرتا ہوں ایک معروف سرجن ہے اکثر بڑی اچھی گفتگو کرتے رہتے ہیں اور وہ بڑے اچھی سبق آموز واقعات پیش کرتے رہتے ہیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ نے کوئی ولی اللہ دیکھا ہے یا پوچھا کہ ولی اللہ کون ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے ایک پیشنٹ کا واقعہ بیان کر دیا کہنے لگے میرے پاس ایک ہائی شگر کا مریض اس حال میں آیا کہ اس کی ایک ٹانگ شگر کی وجہ سے پہلے کٹ چکی تھی اور جو دوسری ٹانگ تھی وہ پوری اس شگر کی وجہ سے سیاہ ہو چکی تھی اور اسے کٹنے کے سوا کوئی اچارہ نہیں تھا تو جب میری اس سے گفتگو شروع ہوئی اور میں نے اس سے کہا کہ آپ کی ٹانگ کٹنی پڑے گی اور اس نے مجھے کہا کہ ڈاکٹ صاحب اللہ کا شکر ہے کہ اس اللہ نے مجھے دو ٹانگیں دی ہوئی تھی میں پچپن سال کی عمر میں ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے میں نے عمر کا ایک طویل اصحاد دو ٹانگوں پہ اوپر سفر کرتے ہوئے باگ دوڑ کرتے ہوئے زندگی کی اس تیگو دو میں گزارا اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر کتنا انعام ہے کتنا احسان ہے ساری زندگی تو دو ٹانگوں پہ باگتے رہے اور اب اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ٹانگیں مجھ سے لے لی ہیں تو میں اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مالک کی مرضی پہ میں بالکل راضی ہوں آپ اس کی کوئی پرواہ نہ کریں اور میری ٹانگ جو ہے وہ کٹ ڈالیں تو ڈاکٹ صاحب کہنے لئے کہ دیکھیں کسی کی انگلی کٹنے کا مسئلہ ہو تو وہ کتنا پریشان اور کس طرح کی گفتگو کرتا ہے تو میں اس آدمی کی گفتگو سن کر بڑا متاثر ہوا کہ اس طرح بھی شکر کرنے والے لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں تو ناظرین کرام سامین محترم ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیامتیں دیوئی ہیں ان کی شکر گزاری کریں اور بہترین شکر گزاری یہ ہے کہ اللہ کا کھا کر اللہ کے ہی گیت گائیں اللہ ہی کی اطاعت کریں اللہ کی بندگی اور غلامی میں زندگی بسر کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين سلو علی وآلہی